اور سب اسٹیک ہولڈرز کو آن بولڈ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ اور ہم یہ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ معیشیت جو ہے اس کی صورتحال بہتر نہیں ہے درشت گردی کی ایک ریالائزیشن ہے پاکستان بیبلیس پارٹی کی لیڈرشپ ہو محترم جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان آسیب علی زرداری صاحب ہو انہوں نے بھی کافی آکے سن کے اندر کافی میٹنگز کی کہ ایک امون امان بہتر ہو درشت گردی کے حوالے سے بھی ان کی کافی خزمات ہیں کارٹریبیوشن ہیں اور نون لیگ بھی اس چیز کو ریالائز کرتی ہے کہ سب سے بڑے مسئلے معیشیت اور درشت گردی ہے کیا کہیں گے پلکل یہ صحیح ہے میں نے آئے آسیب علی زرداری جو کہ صدر پاکستان ہے جائے رہے رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو ان کا دلسلتی لینا ملک و معاشی علا سے نکالنا یہ پر بڑی بات ہے پاکستان مسلمین کے سبرا مینواش کری صاحب کا تعلق ہے انہوں نے تو زندگی بار اسی بات کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ایسی پوزیشن میں لے آئیں کہ آئی ایم ایم سے ہمیں قرضہ نہیں ماننا پڑے بس کہ سمتی سے ان کی جب حکمت کی 99 میں اگر جانب پروز مشرف اقتدار میں نہیں آتے تو شاید اس وقت ایک موقع مل گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایم سے اپنی جان ٹھکانے کی پوزیشن میں تھے لیکن مارشلہ آنگی کی وجہ سے وہ معاملہ صرف گڑ گڑ ہوئے میں یہ سمسنگ کہ یہ وہ پرانے سے ستا تھا ان کو جو سٹیپ کو اٹھا رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو مارل سپورٹ دینی چاہیے جو اس پر پاکستان کو کریشیز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پاکستان کو کریشیز نکالنے کی مخالفت کر رہے ہیں پاکستان کے اپریشیز کوڑ عوام کو ان کو کنٹیپ کرنا چاہیے میں سمسن ہوں کہ انشاءاللہ صلی اللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم آئی ایم سے قرضہ دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ قرضے دینے کی پوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ صلی اللہ وہ بہت تحضیق ہے اور حکوم کو اس کے سجزے میں قربانی جاری پڑے گی بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ایڈوکیٹ صاحب آپ کی بڑی مہربانی نونلک جو پوائنٹ آبیو تاہاں جو سامو آئے ہو انہاں نے بریک جو ٹائم تھی ہوا بریک ہم پو تھا جن ڈسکسنز کرتے ہو سر سبز کھا دیں زمین کی جان فصل کی شان بایاں تلہ جتھوئی پینج سترہ سالہ صحافتی کریئر میں وہ ہکڑی شہ ضرور سکھیا فائنڈ دی ٹروت بہائنڈ دی فیکٹ اجد دور میں کود کامیاب طاقتور این مشہور آہے سچ گال ہنڈ لائے انصاف تمام ضروری مہنگائی بے روزگاری ہیں مطاق کرزا جیس ٹائم میں شجع مسئلہ حل کون تھی نا نہ سیاست اکتے ودندی نہ پاکستان اکتے ودند موسیقی